گروہ جی ایک پرشن آیا ہے ایک یوہ ہے کوئی اور انہیں بار بار سپنے میں سامپ دکھائی دیتا ہے سامپ دکھائی دیتا ہے ہاں سامپ دکھتا ہے تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو سامپ کا سپنے میں دکھائی دینا ہوتا ہے ہمارے مانتاؤں کے حساب سے اور آدھنک شودھوں کے حساب سے اس کے کیا مانی ہوتے ہیں اس میں ہمیں دو چیزیں دیکھنے پڑیں گی سب سے پہلے دنیا میں ہمارے unconsious mind میں جو اندر چھپا ہوا من ہے اور وہ کبھل ڈریم میں ہی پرگٹ ہوتا ہے اس کا انیلیسس دنیا میں سب سے پہلے فرائیڈ نے کیا ڈریم انیلیسس ان کی کتاب جو تھی اس میں ہمارے unconsious کا بھید کھول دیا ڈریم is the royal road to unconscious تو انہوں نے پھر ڈریم کے انیلیسس کرنی شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک سپنے سے آپ کو سیمبل کا پتہ نہیں لگ سکتا اس لئے کئی بار چین تین چار چار پانچ پانچ وہ ڈریم دیکھتے تھے پیشنٹ کے تو اس میں ایک latent content ہوتے ہیں ایک manifest content ہوتے ہیں جیسے ایک آدمی چھپنے کے لیے کیا کرتا ہے کہ کبھی وہ ڈاڑی بڑھا لیتا ہے کبھی بھگوے کپڑے پہن لیتا ہے کبھی اور کوئی کپڑے پہن لیا کبھی افریکن کپڑے پہن لیا لیکن شکل کو بدل نہیں بزلتا تھا شکل تو اس کے وہی رہتی ہے تو جو سیمبل ہے ہماری وہ نکلنا چاہتی ہیں لیکن اگر وہ سامنے آ جائے ہمارے تو تو پھر کونسیس میں ہوتی ہوں وہ چھپے ہوئے اپنے آپ کو دکھانا چاہتی ہیں کونسیس میں کیا ہے تو پھر فرائیڈ یہ کرتے تھے کہ manifest content کو دور کر دیتے تھے اس میں کونسا بیش بدلا جائے جیسے بہروپیے ہوتے ہیں وہ طرح کا روپ بنا کر کے آتے ہیں تو اندر سے ہماری چھپی ہوئی جو یہ اچھائیں ہیں دمت اچھائیں ہیں یا جن کا دمن کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں جائے ہیں وہ کسی سیمبل کے روپ میں آتے ہیں تو کیا کرتے تھے latent content پہچان لیتے تھے تو manifest کو الگ کر دیا کپڑے اس کو الگ کر دیا اور دیکھا کہ یہ شکل فوٹو ہوئی کی ہوئی ہے اور اس کے بعد ان سیمبل کو دیکھنے کے بعد یہ دیکھتے تھے کہ یہ کس چیز کی سیمبل ہے تو گریک نے کہا کہ سنیک جو ہے یہ ایک سیکس آرگن کی سیمبل ہے اور ایک پیشنٹ کو انہوں نے کہا اس نے کہا کہ مجھے بار بار سنیک دکھائی دیتا ہے وہ اس نے کہا تھا آ کر کے میرے مو کے اندر گھسنیک کوشش کرتا ہے تو فرائیڈ نے اس کو لیٹا کر کے اور اس سے ہسٹری لہنے شروع کی کیونکہ پیشنٹ جو لیٹ کر کے اور بڑے پیسی بلیٹ میں ہو کر کے تب اپنے من کی بات بتاتا ہے اس کو کہتا ہے ریپرٹ بیلڈنگ کرنا ویشواش پیدا کرنا سائے کنو جی کے ڈاکٹر کو سب سب بڑی دکت یہ ہوتی ہے کہ پیشنٹ کی سیکریٹ اگر آؤٹ ہو گئی تو اور دالے پاگل ہو جائے گا یا وہ مار دے گا ڈاکٹر کو کہ تو نے سیکریٹ لیٹ کر دی تو فرائیڈ جو ہے لیٹ نہیں کر سکتے تھے کہ کیا اس کی کیا لیکن فرائیڈ نے جب اس سے جیسے مریض سے ریپرٹ پیدا کر کے اور ریپرٹ پیدا کر کے اس سے پوچھا تو مریض کی اچھا پتہ لگ گئی کہ اس مریض کے ساتھ بار بار یہ ہوا تھا کہ مکھ میں تو اس کے موں کے اندر لوگ ہونا سیکس ارگن گشانے کی کوشش کی تھی اور وہ سیکس ارگن بار بار گشتا تھا اس کے موں کے اندر اور اس چیز کو سماج میں کہنے ہی سکتا تھا اس لئے دمن کیا اس نے سارا انہوں نے اس طرح ایسپلن کر دیا لیکن دب فرائیڈ کے شش آئے ان کا نام تھا کارل گستاو یونگ بہت بڑا بیسنی صدی کا بہت اونچہ تو انہوں نے فرائیڈ پر سب سے پہلا آکشے پیئے کیا کہ فرائیڈ نے جتنی بھی سمبل ہے ان کا ایکسپنیشن جو ہے وہ گریک سنسکرٹی کے حسابت دیا ہے جوڑو گریک سنسکرٹی میں نہیں پلے یا گریک سنسکرٹی کو نہیں جانتے یہ سمبل بنی نہیں سکتی ان کے معنی میں یہ سمبل ہی جب بنے گی جب اس کلچر میں ہیں تو انہوں نے کر دیا ہے جس کلچر سے آرہا ہے آدمی اس کلچر میں تو اگر وہ بھارتی کلچر کی حسابت اس کو دیکھے گا تو بھارتی کلچر میں اس ایک جو ہے اس پرچولیٹی کا سمبل ہے ویسے بھی شیف جی کے گلے میں ساپ پڑے رہتے ہیں تو اگر بار بار کوئی ساپ آرہا ہے ان کے پاس آرہا ہے وہ ساپ کیا ایکشن کر رہا ہے اگر ان کو ڈر آرہا ہے تو اس کا مطلب ہے تو ادھیات سے ڈڑتے ہیں کہ ادھیاتم کی طرف میں چلا گیا تو دنیا میرا گھری برباد ہو جائے گا میرے بچے کیا کریں گے میں سنیاز لے کے چلا گیا اور اگر وہ سنیک ان کے پاس آرہا ہے تو اس کا مطلب ہے ادھیاتم کی طرف ہو جا رہے ہیں تو یونگ نے کہا کہ جو بھی سمبل جو ہے اس کو انٹرپریٹ کرو تو کلچرل اورینٹیڈ پہلے اس کلچر میں سمبل کیا ہے پہلے دیکھو آدمی کس کلچر سے آرہا ہے اور پھر اس کلچر میں اس سمبل کی کیا انٹرپریٹیشن ہے تو اگر وہ بھارتی سنسکرتی کے حساب سے آرہا ہے اور بھارتی کلچر میں پلا ہے تو جو سمبل فورمیشن ہوگی بھارتی کلچر کے حساب سے ہوگی اور اس میں سنیک جو ہے وہ سیرچولیٹک الیکشن بنے گا ادھیاتم کی طرف آدمی بڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ کسی کارن سے بڑھنا ہی پا رہا ویگن پڑھ جاتے ہیں اور جو سامپ اس کے گلے میں یا ہاتھ میں آکے لے پڑھ جاتا ہے اس کا مطلب وہ ادھیاتم کی طرف بڑھ رہا ہے آدمی تو سامپ کے ایکشن پر وہ سمبل کس طرح سے رییکش کرتی ہے اس کا انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے تو جن کو یہ بار بار دکھائی دیتا ہے وہ دیکھیں کہ وہ ویسٹن کلچر میں پڑھے ہیں کہ باہر امریکہ میں رہے ہیں یا انگلینڈ میں رہے ہیں جہاں انہوں نے اوپر ویسٹن کلچر کا انفلوینس ہے تو ویسٹن گریک سنسکرتی میں سامپ سیکس اورگن ہے انڈین سنسکرتی میں سامپ ادھیاتم کا لکشن ہے تو اس کے حساب سے وہ دیکھ لے کہ سامپ مجھے دکھائی دیتا ہے میں بھارتی سنسکرتی کا ہوں تو اس کا مطلب ہے ادھیاتم کی طرف جانا چاہتا ہوں اور اس میں کچھ بگن پڑھ رہے ہیں ہر آدمی ادھیاتم کی طرف جانا ہی سکتا تو کچھ بگن پڑھ رہے ہیں اسے لے وہ دیکھ لے اس کے حساب سے اور پھر وہ کسی سے اپنے اندر کی جو بھا سیمبل تو دکھائی دے گئی اور سیمبل بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے یہ بھی دکھائی دے گئی تو وہ کسی کو بتائے ہوئے کسی آدمی سے جو بھارتی سیمبل کو جانتا ہو سنسکرتی کو اپنی بات کہے اس کو کہتا ہے کثارسس ایرسٹورٹل نے تو کثارسس میں پویٹری کو مانا ہے کہ پویٹری کے دورہ اپنے دل کی بھاونہ سنا دو تو اس خلن ہو جائے گا جو پیڑا آپ کو دے رہا لیکن ہر آدمی کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے کسی آدمی کو جو بھارتی سنسکرتی کا گیاتا ہو جب ان کو بار بار کہہ گا ساپ دکھائی دے رہا تو وہ کہیں گے تم پر تو شیف جی کی کرپا ہونے والی ہے ایسا لگ رہا شیف جی کرپا جا رہے ہیں اور جب وہ اس کو بار بار اپنی سنبھل کو کہہ دے گا کثار سے سو جائے گا سنبھل ہی پھر ختم ہو جائے گی اچھا گروہ جی ویسے بھی ہم یہ بھی مان سکتے ہیں کہ جو ارجہ تو مولتہ ایک ہی ہے ایک ہی ارجہ ہے جو سیکس کے روپ میں بھی کام کرتی ہے اور ادھیاتم کے روپ میں بھی وہ پرینط ہو سکتی ہے تو وہ کلچر کی بات ہے کہ کہاں پہ کس ارجہ کو کس طرف لے جایا جا سکتا ہے موڑا جا سکتا ہے انتے دوگت ہوا ہے نہیں وہ سیمبل فورمیشن ہی کلچر کے حساب سے ہو جاتی ہے یعنی وہ جو ارجہ ہے وہ ٹھوس ہو جاتی ہے وہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے اور وہ کیسے ریپیٹ ہوگی جو ویسٹرن کلچر میں رہا ہے اس کے جو سیمبل بنے گی اس کے من میں وہ واسنہیں جو ہوں گی وہ سیکس کی واسنہیں ہوں گی جو پاسچا تو سنسکرٹ میں پلا ہے ارجہ چاہے ایک ہی ہو لیکن سیمبل فورمیشن ہوگا وہ کلچرل کے حساب سے ہوگا اور جو انڈین کلچر میں پلا ہے وہ ہی ارجہ چاہے جب سیمبل بنے گی تو یہ ادھیاتمک سیمبل بن جائے تو وہ ہی ساپ جو گریک فلوسٹی میں سیکس آرگن ہے وہ بھارتی سنسکرٹی میں شیب جی کا گن بن جائے گا بھارتی سنسکرٹ